اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو دا لیکچر جیسا کہ ہم سسٹم اف لینیر ایکویشن کے ڈیفرنٹ سلوشن اور ٹائپس ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے ہم جو ہے وہ سسٹم اف لینیر ایکویشن کا سلوشن فائنڈ کر سکتے ہیں ابھی تک جو ہم نے کیسی ڈسکس کیے اس میں سلوشن جو ہمارے پاس آ رہا تھا وہ یونیک سلوشن آ رہا تھا اب ہم نے ایسا جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے کہ جس میں ہمارے پاس انڈیٹرمائن یا اوورڈیٹرمائن جو ہے وہ سسٹم بن جائے جس میں ہمارے پاس دو کیسیز بنیں گے ایک کیس ہمارے پاس یہ آئے گا کہ ہمارے پاس انفنائٹ مینی سلوشن آ جائے اور دوسرا کیس ہمارے پاس یہ بنے گا کہ اس سسٹم کا جو ہے وہ سلوشن ایکزیسٹی نہ کرے اب ان دونوں کیسیز کو اب ہم جو ہے وہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کون سا ایسا کیس ہے جس میں جو ہے وہ سسٹم کا جو سولوشن ہے وہ اگزیسٹی نہیں کرتا اور ایسا کونسا کیس ہمارے پاس آ جاتا ہے اس میں انفانائٹ مینی سولوشن آتے ہیں اور اس کو بھی جو ہے ہم دیکھیں گے بھی ایک سسٹم آف ایکویشنز وہ کنسیڈر کر لیے تھری لینئر ایکویشنز ہم نے لے لیے ہیں وان ٹو اینڈ تھری اور اس کا جو ہے ہم نے ایک آگومینٹڈ میٹرکس جو ہے وہ بنا لیا ہے اس کی جو کوفیشنٹ میٹرکس یہ ہمارے پاس اے اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ بی کو لے لیا ہے یہ پورا ہم نے ایک آگومینٹڈ میٹرکس بنا لیا ہے اس کے کوفیشنٹس کا اب ہم نے اس کو جو ہے جو ٹکنیک ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں گوزٹ آرڈن والی اس کو ہی فولو کریں گے اور رو پریشنز یوز کر کے اس میٹرکس کو جو ہے وہ ہم ریڈیوز کریں گے فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے کہ ہمیں یہ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فرسٹ پیوٹ ایلیمنٹ جو ہے فرسٹ رو اور فرسٹ کولم کا ایلیمنٹ یہ ون ہونا چاہیے اور پھر ہم نے اس سے بلو جتنی بھی انٹریز اس کولم میں ہیں ان کو زیرو کرنا ہوتا ہے اب یہ آلریڈی ہمارے پاس ون ہے تو ہمیں اس کو ون بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اب ہم نے یہ ایسے اپریشنز لگانے ہیں کہ یہ ہمارے پاس تھری جو ہے وہ زیرو ہو جائے اور ٹو بھی زیرو ہو جائے اس کو رو ون کو یوز کر کے ٹھیک ہے تو ہم رو ٹو میں چینجز آرہی ہے تو رو ٹو پہلے آرہی ہم لکھیں گے اور مائنس تھری آر ون آر ون کو اگر مائنس تھری سے ملٹیپلائک کریں اور پھر رو ٹو میں ایڈ کر دے تو یہ زیرو ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم آر تھری میں چینجز چاہ رہے ہیں آر ون کو ہم جو ہے وہ مائنس ٹو سے ملٹیپلائی کر کے تو ایڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ریکوائیٹ ریزلٹ آ جائے گا اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اپریشنز اپلائی کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ریزلٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پر جو ویلیوز تھی آر رو ون میں ہمارے پاس ٹو تھا فور تھا مائنس ٹری اور مائنس ٹو تھا اس کو ہمیں ملٹیپلائی کرنا تھا مائنس ٹری سے اگر ہم مائنس ٹری سے اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں آر رو ون کو تو یہ ہمارے پاس رو ون کیا بن جائے گی کہ ہمارے پاس آ جائے گی آر رو ون میں ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر مائنس ٹری آ جائے گا پھر ٹو کو مائنس ٹری سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ مائنس سکس اور مائنس تھری کو اگر ہم کریں گے تو یہ پلس میں ہمارے پاس جو ہے وہ نائن آ جائے گا اب مائنس ٹو کو اگر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو مائنس ٹو ہمارا جو ہے یہ پلس سکس ہمارے پاس آ جائے گا اس کو رو ٹو والی انٹریز میں ہم نے جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اب رو ٹو والی انٹریز ہمارے پاس ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو ایکویشن ٹو کے کوفیشنٹس ہیں اب فرسٹ والی تو 3 اور مانس 3 یہ 0 جائے گا اب مانس وائے اور ادھر مانس 6 apartments minus1 یہ ہمارے پاس آجاے گا مانس 7 اور نیکسٹ ہمارے پاس مانس 2 ہے اور یہاں 9 تو 9 جب ہم مانس 2 ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس آجاے گا 7 اور 1 میں جب ہم 6 ایڈ کریں گے تو یہ hinge 7 آر cert اسی طرح آر تھری والا جو آپریشن ہے وہ بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آر تھری میں ہم نے کیا کیا ہے کہ آر ٹو آر ون کو جو ہے وہ مائنس ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے اور یہ آر تھری میں جو ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریزلٹنگ ویلیوز آ رہی ہیں یہ ویلیو زیرو ہو رہی ہے اور باقی ویلیوز آپ خود سے ویریفائی کر لیں اب نیکسٹ ہمارا جو ہے اس سے نیکسٹ ہمارا جو ایم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو سیکنڈ رو اور سیکنڈ کولم کی جو انٹری ہے اس کو ہمیں کرنا ہوتا ہے ون بنانا ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارا پاس کیا آ رہا تھا ہمارا پاس آ رہا تھا مائنس سیون تو اگر ہم اس کو آر ٹو کو مائنس ون اوور سیون سے ملٹیپلائی کر دیں م hustle کیا آپریشن کر لیں مائنس ون اوور سیون مائنس ون اوور سیون اگر ہم کر لیں تو یہ انٹری جو ہے یہ ہماری ہو جائے گی اس کو ون بنانے کے بعد اب ہمیں جو ہے وہ اس پورے کولم کو ہیورٹ کولم میں کنورٹ کرنا ہے تو ہمیں باقی ساری انٹریز جو ہے وہ زیرو کرنی ہوں گی اس کے لئے اب ہم اپریشنز جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے اپریشن اس پر اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم نے یہ رو ون والی انٹری جو ہے رو ون کی جو سیکنڈ انٹری ہے یا کولم ٹو کی جو فرسٹ انٹری اس کو زیرو کرنا ہے تو ہمیں جو آر ٹو کی بھی حلب سے حبز کرنا ہے تو ہم یہ والا اپریشن جو ہے وہ اپلائے کر دیں گے کہ آر ون مائنس ٹو آر ٹو اس طرح اس کو ہمیں زیرو کرنا ہے تو اس کو جسٹ ہم آر ٹری کو آر ٹو میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس زیرو آ جائے گا یہ اپریشن تو اپلائے کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ازلٹ آیا وہ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے پاس کیا ہوا ایکشولی جب ہم یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوا ایکشولی کہ ہم جب رو ٹو کو ہم رو ون میں اور رو ٹو کو یوز کر کے رو ون میں اور رو ٹری میں ہم چینجز لے کے آ رہے تھے رو ٹری میں اگر ہم چینجز کو جو ہے وہ فوکس کریں تو ہمارے پاس اگر ہم ون اور مائنس ون کو ایڈ کریں کیونکہ آر ٹری پلس آر ٹو کرنا ہے اور چینج کس میں آنی ہے آر ٹری میں تو ون پلس مائنس ون کریں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا یہ والی ٹرم بھی زیرو ہو جائے گی اور اگر مائنس ون پلس ون کریں تو یہ والی ٹرم بھی ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے زیرو اس طرح مائنس ون پلس ون تو یہ ٹرم بھی ہماری جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے زیرو منز لاسٹ والی جو رو ہے وہ ہماری پوری کی پوری جو ہے وہ zero آ رہی ہے اب اگر یہ پوری row جو ہے وہ zero آ رہی ہے پوری row جو ہے وہ ہمارے پاس zero آ رہی ہے تو اس کا behavior آپ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے تو اس کو convert کرنا تھا یہ جو coefficient matrix ہے اس کو ہم نے unit matrix کی form میں convert کرنا تھا اور سارے columns کو ہم نے جو ہے وہ unit column بنانا تھا اور یہاں پر ہمارے پاس جو case ہے وہ یہ ہے کہ پر پاس third والی row پوری کی پوری zero بن رہی ہے تو اب ہم اس case کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس case میں ہمارا جو ہے وہ solution کیا ہوگا اب جو ہے وہ ہمارے پاس row 3 جو ہے وہ اس کو ہم read کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس actually zero is equal to zero آ رہا ہے which is true but of no use to us یہ ہمارے پاس true تو ہے کیونکہ actually اس کا کیا meaning ہے کہ یہ x کا coefficient بھی zero ہے y کا بھی zero ہے z کا بھی zero ہے اور equal کے دوسری سائٹ پہ بھی ہمارے پاس zero آ رہا ہے تو یہ zero is equal to zero والی equation تو بن رہی ہے لیکن یہ ہمیں ہرے لئے کوئی useful نہیں ہے یہ ہمیں کوئی solution کے بارے میں information نہیں دے رہی ٹھیک ہے نہ ہمیں y کے بارے میں کوئی information دے رہی ہے نہ ہی z کے بارے میں کوئی information دے رہی ہے تو this last argument matrix is the row reduced form اب اس کو row reduced form میں تو ہم نے دیکھ لیا لیکن interpreting it as a system of equations give a system of two equations in three variables اب ہمارے پاس کیا system بن گیا ہے کہ third والا جو variable کی جہاں سے third equation آنی تھی وہ تو ہماری پوری کی پوری zero آ گئی ہے تو اس کو اب جو matrix بچ گیا ہے اس کو اگر ہم دوبارہ equations کی form میں لکھنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو ہے یہ ہمارے پاس x کا x کے values ہیں یہ y کی ہیں یہ z کے ہیں اور جو equal کی دوسری سائٹ پہ ہے وہ ہمارے پاس یہ والی values ہیں اب ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ x کا coefficient one ہے اور y کا coefficient zero ہے اور z کا coefficient minus one ہے تو یہاں سے ہمارے پاس جو equation بن گی وہ یہ بن گی x minus z equal to zero آ گیا ہمارے پاس equal to جو ہے وہ zero کے equal ہے یہ اب next equation کو دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمارے پاس x کا coefficient zero ہے y کا coefficient one ہے ہم نے one لے لیا z کا minus one اور یہ equal to آ رہا ہے minus one کے تو یہ دو equations ہمارے پاس اس system یہ جو reduce ہوا ہے row form میں جہاں سے ہمارے پاس دو equations بان رہی ہیں لیکن اگر ہم ان دونوں equations پر focus کریں تو ہمارے پاس number variables جو ہیں وہ three variables ہمارے پاس آ رہے ہیں x y and z لیکن equations ہمارے پاس دو آ رہی ہیں اگر ہمارے پاس three variables اور three equations ہوتی تو کوئی problem نہیں تھا یا پھر ہمارے پاس دو variable اور دو equations ہوتی تب ہمیں problem نہیں تھی لیکن problem یہ ہے کہ variables three ہیں لیکن equations جو ہیں وہ ہمارے پاس two ہو بن رہی ہیں صرف یہاں سے تو اس case پہ ہم کیا کریں گے let's single out a single variable سے z and solve for x and y اگر ہم کسی ایک variable کی value جو ہے وہ خود سے fix کر لیتے ہیں ایسے ہم نے z کی کر لی value fix if we assign particular value ہم z کو اگر zero value دے دیتے ہیں یہاں پر پھر ہم z کی place پہ جو ہے وہ zero put کر دیں گے اور پھر ہمارے پاس کیا equation یہ بن جائے گی x minus zero equal to zero it means x is equal to z آ جائے گا ٹھیک ہے x میں سے zero subtract ہو رہا ہے تو وہ x is equal to z ہمارے پاس جو ہے وہ کیا بن جائے گا یہ zero آ رہی ہے اس کی value تو یہاں پر پھر ہمارے پاس کیا بن جائے گا z is equal to zero we obtain x is equal to zero and y کی value آپ دیکھ لیتے ہیں جب z کی place پہ ہم zero put کرتے ہیں تو y ہمارا کیا آ رہا ہے minus one آ جائے گا z تو ہم نے zero put کر دیا اب y کی value آ رہی ہے minus one لیکن x کی value zero ہی آ رہی ہے جو کہ equal ہے کس کی z کی value کے کیونکہ z کی value بھی ہم نے zero ہی consider کی ہوئی ہے اب y کی value minus one آ رہی ہے اور x کی value zero آ رہی ہے جب ہمارے پاس z ہم zero لے کے چلے ہیں اب next z کی ایک اور arbitrary value جو ہے وہ put کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس y اور x کا جو ہے وہ کیا solution آتا ہے اب اگر ہم z کی place پہ one put کرتے ہیں یہاں مگر one put کر جاتے ہیں تو ہمارے پاس x is equal to one آ جائے گا again ہم دیکھ سکتے ہیں کہ x اور y کی value پھر ہمارے پاس جو ہے وہ same ہی ہے اب اگر ہم z کی place پہ جو ہے یہاں پر one put کرتے ہیں تو یہ ادھر ہمارے پاس جو ہے جا کے plus one ہو جائے گا کیونکہ y کی place پہ ہم one put کرے ہیں تو یہ minus ہے already تو پھر یہ دوسری site پہ ہمارے پاس جو ہے یہ minus one تو یہ ادھر جا کے ہمارے پاس جو ہے وہ add ہو جائے گا تو پھر یہ minus one plus one جو ہے وہ ہمارے پاس zero آ جائے گا تو یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اگر ہم z کی value one لے کے چل رہے ہیں تو ہمارے پاس x کی value one آ رہی ہے لیکن y کی value zero آ رہی ہے اور z کی value بھی ہمارے پاس کیا آ رہی ہے one لیکن جب ہم z کی value zero لے کے چل رہے تھے تو ہمارے پاس x جو ہے وہ بھی zero آ رہا تھا اور y کی value ہمارے پاس آ رہی تھی minus one it means جیسے جیسے ہم z کی value change کرتے جائیں گے ہماری جو ہے وہ final جو ہمارے پاس solution ہے وہ vary کرتا جائے گا different z کی values کے لئے ہمارے پاس different solution آ جائے گا آپ two کے لئے چیک کر سکتے ہیں three کے لئے کر سکتے ہیں یا کسی بھی اور number کے لئے آپ different numbers لے کہ اس کو verify کر سکتے ہیں کہ جیسے سے آپ number change کرے گے یا آپ کا solution جو ہے وہ change ہوتا جائے گا اب اس طرح کے system میں پھر جو ہے ہمیں ایک variable کی یا ایک parameter کی ایک free variable کی جو ہے وہ ہمیں جو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر in general ہم نے کہہ کہہ دیا کہ اگر ہم ہم جو ہے وہ z کی place پہ t put کر دیتے ہیں تو x اس کی value تو z کے equal یہ آئے گی کیونکہ x minus z equal to 0 ہے یہاں سے x minus z equal to 0 ہے تو یہاں پر x is equal to z آنا ہے مطبع اگر ہم z کو t value دے رہے ہیں تو ہمارے x کی value جو ہے وہ solution میں solution actually ورپس کیا ہوتا ہے x, y, z اب اگر ہم جو ہے وہ x کی z کی value t لے کے چل رہے ہیں اور x is equal to z ہے تو x کی value بھی t ہوگی اور z کی value بھی t ہوگی اور اس triplet جو ہم لے رہے ہیں اس triplet میں first اور last والی تو ہمارے پاس t ہوگی اب y کی value ہم نے find کرنی ہے تو t کی place پہ جو ہے وہ z کی place پہ ہم t put کر دیتے ہیں z کی place پہ جب ہم t put کریں گے یہ y ہمارے پاس کیا equation ہے y minus z equal to minus 1 تو یہاں سے اگر ہم y کی value find کریں تو z ادھر جا کے ہمارے پاس add ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا y is equal to z minus 1 تو it means y کی value ہمارے پاس آ جائے گی t minus 1 کیونکہ z کی value ہم t لے کے چل رہے ہیں تو finally ہمارے پاس یہ جو ہے وہ ایک solution آ رہا ہے جو کہ ہمارے پاس final solution آ گیا ہے اب یہاں پر جیسے جیسے جو ہے وہ ہم t کی value جو ہے وہ vary کریں گے مطلب جیسے z کی value vary کریں گے تو یہ جو ہے وہ value vary ہو جائے گی مطلب یہاں پر یہ t جو ہے وہ کوئی real number ہے کوئی بھی real number ہو سکتا ہے اس کو parameter بھی کہتے ہیں اس کو free variable بھی کہتے ہیں اور اس t کی help سے جو ہے وہ ہمارے پاس ہار t کی value کے لیے different ہمارے پاس solution جو ہے وہ exist کرے گا تو اس سے ہمیں کیا پتا چل گیا کہ ہمارے پاس یہ جو ہم نے system دیکھا اس کے infinite many جو ہے وہ solution آ رہے ہیں کہ real numbers infinite ہے اور t کو ہم نے کیا کہا کہ یہاں پر t جو ہے وہ belong کرے گا real number سے اب real number اگر infinite ہے تو ہمارے پاس t کی value جو ہے وہ vary کرتی جائے گی it means total ہمارے پاس جو solution ہے وہ بھی infinite many solution آئیں گے اس system کے اب next جو ہے وہ ہم discuss کریں گے ایک ایسا case جس میں جو ہے وہ system کا solution exist ہی نہیں کرتا یہاں تو ہم نے دیکھ لیا نا اس کے infinite many solution exist کر رہے ہیں پہلے ہم نے unique cases بھی کافی discuss کر چکے ہیں لیکن کچھ systems ایسے ہیں جن کا solution جو ہے وہ ہمارے پاس exist ہی نہیں کرتا اور پھر اس کے بعد ایک theorem بھی دیکھیں گے کہ وہ theorem بھی ہمیں information بتائے کہ کون سے ایسے cases ہے جس میں unique solution exist کرتا ہے جس میں infinite many solution exist کر رہے ہیں اور ایسا کون سا case ہے جس میں ہمارے پاس کوئی بھی solution exist نہیں کر رہا انشاءاللہ ہم next اس کے part میں discuss کریں اللہ حافظ